دردی پر انسانوں سے لے کر پشو پکشیوں تک سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے مانف سبیتہ کے وکاس میں یہ پشو پکشی بھی مہتفو پونڈ کڑی رہے ہیں لیکن دنیا بھر میں تیزی سے ہو رہا وکاس کہیں نہ کہیں ان کے استیتو کے لئے خطرہ بڑھ کر اُبرا ہے ایسے میں آنے والے سمعے میں کئی ایسے جیو ہیں جو اس دردی سے پوری طرح سے گائب ہو سکتے ہیں نمشکار دوستوں میں حرش آپ سبی کا سواقت کرتا ہوں ایس کے ورلڈ میں اور آج ہم بات کریں گے چار وچت رپکشیوں کے بارے میں جو لوگوں کے بیچ ایک روچک وشے بنے ہوئے ہیں پہلے نمبر پر آتا ہے شو بل یہ ایک بہت بڑا سارس پکشی ہے جو اپنے وشال جوتے کے آکار کے بل کی وجہ سے یہ شو بل کہا جاتا ہے شو بل ایک لمبا پکشی ہوتا ہے جس کی اونچائی 110 سے 140 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور کچھ کی اونچائی 152 بھی ہوتی ہے ان کے پنکھوں کا سائز لگ بگ 230 سے 260 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے ان کا وزن 30 سے 7 کلو تک ہوتا ہے یا ٹروپیکل ایسٹ ایفریقہ میں سودان سے زیمبیا کے بڑے دلدلوں میں رہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ایٹلانٹک پفن ایٹلانٹک پفن جسے آم پفن بھی کہا جاتا ہے یہ سمودری پکشیوں کی ایک پرجاتی ہے یہ پکشی نورت ایسٹرن پیسیفک میں پایا جاتا ہے اسی عبادی آئیز لینڈ، نوروے، گرین لینڈ اور کچھ پسچم اور پوروز میں بریڈش دویپو پر کافی زیادہ ہے جو کی اب تیجی سے گھٹی جا رہی ہے سمودر میں یہ پانی کی سطح پر تیرتے ہیں اور اپنے پنکھوں کی مدد سے پانی میں سے چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر کھاتے ہیں ان کا سائز لگ بگ 28 سے 3 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے تیسنے نمبر پر ہے بیرڈ والچر یہ ایک داڑی والا گد ہوتا ہے اسے دادیل گد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ گد یوروپ میں سب سے بڑے شکاری پکشی کے روپ میں جانا جاتا ہے پرمپراغت روپ سے یہ ایک پرانے سمیں کا گد مانا جاتا ہے یہ گد اکثر یوروپ اور ایشیا کے ہمالے میں پائے جاتے ہیں ان کے شریف پر سنہیرے اور الگ طرح کے بال ہوتے ہیں لوگ ان کا شکار کرتے رہتے ہیں جس کے قارن ان کی سنکھیا لگتار گھٹتی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے گد اب صرف دس ہزار ہی بجے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے ریڈ کرسٹیڈ برڈ ریڈ کرسٹیڈ برڈ کا اپنا سمانے نام اس کے لال فیر اور پرمک شکھر سے ملتا ہے اتری ارجنٹینا، بولیویا، جکشن برازل کے مول نوازی ریڈ کرسٹیڈ کارڈینل کو ہوای پیوٹوری کو سہید دنیا کے گائے ویبن شیطروں میں پیش کیا گیا ہے مکھے روٹ سے یہ ہے بیچ کھانے والا ریڈ کرسٹیڈ عام طور پر زمین کے پاس یا اس کے پاس کے چھوٹے فرقشوں کے لیے خوچ کرتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی ریسے میں ویڈیوز لاتا رہتا ہوں شکریہ